ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس ایک خبر ہے جو اکثر ڈپریشن میں رہتے ہیں، نراش رہتے ہیں اور جن کے جیون میں خوش ہونے کے موقعے اب لگاتار کم ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ کیا کریں؟ آپ نے ایک شب سنا ہوگا نوسٹیلجیا یعنی پرانی یادوں میں لوٹ جانا سکول، کالج کے دنوں کے دن، بچپن کے سمیے کی، جوانی کے دنوں کی کھٹی میٹی یادوں میں کھو جانا اور ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن میڈیکل سائنس میں یادوں میں کھوئے رہنے کو بہت اچھا نہیں مانا جاتا تھا ہنڈی میں تو ہمیشہ بیتے دنوں کی باتیں کرنے والے لوگوں کے لیے ایک نیا نام ہی چل پڑا تھا عتیت جیوی، کہ یہ ہمیشہ اپنے عتیت میں ہی جیویت رہتے ہیں، سمیے کے ساتھ بدل نہیں رہے مگر ریسرچ بتاتی ہے کہ بیتے دنوں کو یاد کرنا برا نہیں ہوتا بلکہ اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ نوستیلجیا سے لوگ پوزیٹیو محسوس کرتے ہیں انہیں اچھا لگنے لگتا ہے، ان کا آتم سمان بڑھتا ہے انہیں زندگی میں ایک مقصد نظر آنے لگتا ہے کئی بار آپ کا من اداس ہوتا ہوگا، آپ کو نراشہ ہوتی ہوگی، اکیلا محسوس کرتے ہوں گے تو اس سے بچنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ طریقہ بلکل مفت ہے، بلکل فری ہے آپ تھوڑی دیر دھیان سے سنیے تو آپ کو بھی یہ طریقہ پتا چل جائے گا اور وہ یہ کہ آپ اپنے پرانے دنوں کی میٹھی میٹھی یادوں میں کھو جائیں سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ اس سے آپ کا موڈ پوزیٹیو ہوتا ہے ایکسپرٹس نے اس کے کچھ اپائے سجھائے ہیں جیسے ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پرانی جیسے سکول کالیج کے سمیے کی وہ پرانی فلمیں دیکھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہوں ان لوگوں کو یاد کریں جن کے ساتھ آپ نے وہ فلم دیکھی ہو اس سینیما ہال یا اس تھیٹر کو یاد کریں جہاں پر آپ یہ فلم دیکھنے کے لیے گئے تھے دوستوں کے لیے دوستوں کے ساتھ جہاں آپ اکثر یہ فلم دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے آپ وہاں دوبارہ بھی جا سکتے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پرانے گانے سنیں آپ کے ساتھ شاید ایسا ہوا بھی ہو کہ اچانک سے کبھی کوئی پرانا گانا آپ کے کانوں تک پہنچتا ہے اور آپ کو اپنے پرانے دنوں کی یاد آنے لگتی ہے پرانی تصویروں سے بھی ایسا ہوتا ہے ابھی جو تصویریں فون پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں مگر بیچ بیچ میں آپ الیبن میں لگی پرانی تصویریں بھی ضرور دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے گا جب آپ اپنے پرانے دنوں کو یاد کریں گے گھر میں رکھا کوئی پرانا فنیچر یا ایسا ہی کوئی اور سامان جو آپ کو پرانے دنوں کی یاد دلاتا ہے جیسے کسی علماری یا ٹرنک میں رکھے آپ کے پرانے کپڑے کسی دوست یا رشتدار کا دیا کوئی پرانا گریٹنگ کارڈ کوئی گفٹ کوئی چٹھی آپ کو پرانے دنوں میں لے جا سکتا ہے یادوں کو لے کر لمبے سمجھ سے ریسرچ کر رہے امریکہ کے ایک سائیکولوجس نے ہاورڈ بزنس سکول کی ایک میگزین میں لکھا کہ نوستیلجیا بزنس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے یعنی یہ بیپار کے لیے بھی اچھی چیز ہے اصل میں پرانے دنوں کی باتیں کرنے والے لوگوں کو لے کر ایسا سوچا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں میں کچھ نیا سوچنے کی للک نہیں ہوتی مگر اس سائیکولوجس نے یہ بتایا کہ نوستیلجیا اچھی چیز ہے اس سے لوگوں کا تناب دور ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ کریٹیو ہو جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مینجر اگر نوستیلجیا کا مہتو سمجھ لے تو اس سے وہ اپنی کمپنیوں اور دفتروں کا ماحول بہتر بنا سکتا ہے نوستیلجیا کے نام کی بھی ایک کہانی ہے یہ دو گریک شبدوں سے بنا ہے یہ جو شبد ہے نوستیلجیا پہلا شبد ہے نوستوس یعنی گھر واپسی اور دوسرا ہے الگیا جس کا مطلب ہے چاہت تو نوستیلجیا کا مطلب ہوا گھر لوٹنے کی چاہت سوڈزیلینڈ کے ایک ڈاکٹر نے سب سے پہلے شبد کا استعمال ایسی اداسی کے لیے ہی کیا تھا پر اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہے بعد میں اس کا ارث تھوڑا بدلا اور آج نوستیلجیا کا مطلب ہو گیا ہے اپنے بیتے دنوں کی یادوں میں کھو جانا اور اب ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ نوستیلجیا سے اکیلا پن اداسی اور تناب دور ہوتا ہے تو چاہے پرانی فلمیں ہوں پرانے گانے ہوں یا کوئی پرانے قصے کہانیاں ہوں یا پرانے دوست ہوں پرانا کھیل یا پرانی آپ کی گلیاں ہوں سب یاد کریے وہ پرانے دن یاد کیجئے سکول کے دن یاد کیجئے وہ کالج کے دن یاد کیجئے اپنے دوستوں کی باتیں یاد کیجئے اور ہو سکے تو ایسی جگہ پر جانے کی بھی کوشش کیجئے جیسے ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے پرانے سکول جائیں اور سکول میں اپنے کلاس روم میں جائیں جہاں آپ بیٹھتے تھے اگر وہ جگہ آپ کو مل جائے تو آپ کو شاید بہت اچھا لگے گا آپ کو اپنے پرانے دوست ضرور یاد آئیں گے اور یہ جو نوستیلجیا ہے جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا یہ بزنس کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا اب بڑی سنکھیا میں بہت ساری گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں بہت ساری موٹر سائیکل ٹو ویلر بنانے والی کمپنیاں اب پرانے پرانے موڈلز کو دوبارہ بازار میں ری انٹریوز کر رہے ہیں کوئی موڈل جو بیس تیس چالیس سال پہلے بند ہو چکا ہے اب وہ سارے موڈلز واپس بازار میں آ رہے ہیں اور یہ موڈلز بک بھی رہے ہیں وہ اس لیے بکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس نوستیلجیا میں جینا چاہتے ہیں اس زمانے میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں اس جو کیسٹ ہوا کرتا تھا اس کیسٹ کے زمانے میں اس وی سی آر کے زمانے میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کیسٹ والی لیبریری میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں جہاں سے لوگ ایک ویڈیو کیسٹ فلم کا کرائے پر لے کر آیا کرتے تھے اور اپنے گھر میں آ کر اسے دیکھا کرتے تھے اس لیے اگر آپ کبھی کبھی نراش ہوتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اپنے یادوں کی دنیا میں دوبارہ سے جائیے فلیش بیک میں جائیے اور کچھ اچھی اچھی یادوں کو دوبارہ سے زندہ کیجئے